جنوبی پنجاب کے موسم کی جنوبی پنجاب پر قدرت مہربان تونسا سمیت دیگر شہروں میں موسم خوشکوار ہو گیا تونسا شریف میں گرہ چمہ کے ساتھ ہلکی بارش بارش سے موسم خوشکوار شہریوں کے مرڈھائے چہرے کھیل اٹھے بارش شروع ہوتے ہی لوٹ شرڈنگ کا جن بھی بے قابو بیشتر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی میاوالی میں بھی موسم خوشکوار تیز ہواوں کے باعث گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے یہاں اپڈیٹ کریں آپ کو تونسا سمیت دیگر شہروں میں موسم خوشکوار ہو گیا ہے بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا شہریوں کے مرڈھائے چہرے کھیل اٹھے ہیں تونسا شرک میں گرہ چمہ کے ساتھ ہلکی بارش بارش شروع ہوتے ہی لوٹ شرڈنگ کا جن بھی بے قابو ہو گیا جبکہ میاوالی میں بھی موسم خوشکوار ہو گیا ہے تیز ہواوں کے باعث گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے مزید بات کرنے کے لئے ازمت بستار ہمارے صاف حورت ہیں اپڈیٹ کیجئے گا جبکل تونسا شریف میں شدید گرمی کے دوران جہاں لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ کافی تنگ سے اور زندگی کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی کا سامنا تھا اب بارش جب شروع ہو گیا ہے تو لوگوں کے جو برچائے چہرے ہیں وہ کھلوٹے ہیں کھلوٹے ہیں اس وقت شہر اور اس کے نواح میں تیز بارش جوج کی ہے جس کی وجہ سے جہاں پہ موسم اور جو بہترین ہو گیا ہے اور سرتی اگرمی کی جو شدت ہے اس میں کافی کمی آئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ بھی کھلوٹے ہیں اس وقت شہر کے اندر اور شہر کے دیگر علاقوں میں جہاں پہ بجلی غائب ہو گیا ہے بارش جو ہی شروع ہوئی ہے جس کے بعد بجلی بلکل بند کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کامی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن بارش کی وجہ سے یہاں کے جو مکین ہیں جو کافی تھے اندر شدید گرنگ کا مقابلہ کر رہے تھے لوڈ شیڈنگ کا مقابلہ کر رہے تھے اس میں بتائیں گا کہ ان علاقوں میں سب سے زیادہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی تونسا شدید کے جو بیشتر علاقے ہیں خاص کر شہر چھے سے ساتھ ایسے فیٹ رینجن ان کو مسلسل بند کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان تھے جبکہ جو نوائی جاتی ہیں شہر میں دیشتر جنوائی ہیں ان میں تو بارا بارا گھنٹے تک بجھلی نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں وہ کافی پریشان تھے اور وہ دیکھ رہے تھے باران ارامت ہو موسم کی شدت میں گرمی کی شدت میں کوئی قرمیں واقع ہو لیکن آج جو موسم میں تبدیلی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے چہرے کافی کلکیٹر ہیں اس وقت بھی شہر اور نوائی میں دیشتر لاکھوں میں کوئی سلمان تک جہاں پہ تیز بارش شروع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اب تیز ہوا بھی چلنی شروع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں لیکن بجھلی اس وقت شہر میں اور دیگر لاکھوں میں مکمل طور پر غائب ہے جی شہر اور گزنوائی میں بجھلی غائب ہے جنوبی پنجاب پر قدرت مہربان ہو گئی ہے لیکن لوگوں کے اوپر لوڈ شیڈنگ کا جن ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے تونسل سمیت دیگر شہروں میں موسم خوشکوار ہو گیا ہے تونسل شریف میں گرچمہ کے ساتھ ہلکی بارش ہونے لگی بارش کے بعد موسم خوشکوار ہو گیا جبکہ شہریوں کے مجھائے چہرے کھل اٹھے ہیں بارش شروع ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا ہے اور اب بات کریں گے گیسٹروں کی عید خوش خوراک عوام پر بھاری پڑ گئی ہے عید پر کھانے پینے میں بے احتیاطی چوبیس کھنٹوں میں سینکڑو افراد ہسپتالوں میں لائے گئے ملتان میں چوبیس کھنٹوں میں چار سو پچاس سے زائد گیسٹروں کے ماری سپورٹ ہوئے اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں عید خوش خوراک عوام پر بھاری پڑ گئی ہے عید پر کھانے پینے میں بے احتیاطی چوبیس کھنٹوں میں سینکڑو افراد ہسپتالوں میں لائے گئے ہیں ملتان میں چوبیس کھنٹوں میں چار سو پچاس سے زائد گیسٹروں کے مریز رپورٹ ہوئے ہیں ٹاؤنز ہسپتالوں کی بات کی جائے تو گیسٹروں کے ایک سو چالیس مریز رپورٹ ہوئے نشتہ ہسپتال میں ایک سو بیس مریز لائے گئے شیباز شریف ہسپتال میں میں بے احتیاطی بچنے اور ایس پر چٹ پٹے کھانے کھانے سے سینکروں شہری جو ہے وہ گیسٹوں کے مریض مرد میں مبتلا ہوئے ہیں اگر اب بات کریں ملتان شہر کی تو ملتان شہر میں چوبیس گھنٹوں میں سینکروں افراد جو ہے وہ گیسٹوں کے جو مریض سے وہ حضرتال لائے گئے ہیں ملتان میں چوبیس گھنٹوں میں چار سو پچاس سے زائد جو ہے وہ گیسٹوں کے مریض رپورٹ ہوئے ہیں حضرتالوں کی بات کی جائے تو حضرتالوں میں نشتر حضرتال میں 120 مریض لائے گئے ہیں ایسی طرح ٹاؤنز حضرتالوں میں گیسٹو کے 140 مریض رپورٹ ہوئے ہیں اشباشتی حضرتال میں گیسٹو کے 190 مریض لائے گئے ہیں کھانے میں بے احتیاطی بچنے اور چسپٹے کھانوں کی وجہ سے گیسٹو کے مرض ہے وہ بٹا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ گرمی کی شدد میں بھی اضافے سے جو ہے وہ گیسٹو کے مریض ملتان شہروں کی دنواب میں رپورٹ ہو رہے تھے لیکن اید کے دنوں میں کھانے میں احتیاطی بے احتیاطی جن لوگوں نے بچی ہے خاص طور پر اید کے دنوں میں اید ملن پارٹیز ہوتی ہیں اور گوشت جو ہے وہ زیادہ کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور بے احتیاطی بچتے ہیں اور گیسٹو کے مریض میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آتا ہے ہم نے بلال گے بھی بتایا گا اس سے بچنے کے لیے ڈاکٹرز کے جانب سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں دیکھے دی اید سے قبل بھی ڈاکٹروں کی جانب سے یہی احتیاطی تدبیر اپنانے کی ہدایات کی گئی تھی کہ خاص طور پر اید کے دنوں میں جیسے کہ مہنگائی ہے مہنگائی میں گوشت خریبنا اغریب آدمی کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اید کے دنوں میں جو ہے وہ گوشت واپر مقدار میں مل جاتا ہے کہیں بھی جاتے ہیں اید میلن پارٹی کرنے کے لیے تو وہاں پر جو ہے وہ گوشت کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ بلوگ بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں کی جانب سے یہی احتیاطی تدبیر اپنانے کی ہدایات کی گئی ہے کہ لہٰذا گوشت وہ کم کھایا جائے تاکہ گیسٹو کے مریض کم ریکورٹ ہوں ٹھیک ہے بلال مہر شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں اید پر کھانے پینے میں بے احتیاطی 24 کھنٹوں میں سیکڑوں افرات ہسپتال میں ریپورٹ ہوئے ملتا میں 24 کھنٹوں میں 450 سے زائد گیسٹو کے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں زیادہ گوشت کھانے سے شہری گیسٹو اور ترزاویت جیسی بیمانیوں کا شکار ہونے لگے اید کے تین دنوں میں درجنوں افرات ہسپتال لائے گئے ستر سے زائد بچے بڑے وکٹوریا ہسپتال کے شعبہ حادثات میں داخل ہوئے ہیں ڈاکٹرز کی شہریوں کو کھانے پینے میں احتیاط برتنے کی ہیدار مزید جان لیتے ہیں محمود صحیح سے آگاہ کیجئے گا عجیب عید کے دنوں میں بسیار خوری یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے بہت سارے بچے اور بڑے ہسپتال بھی شفٹ کیے گئے جنتی بھی امداد دی گئی تو اسی حوالے سے ڈاکٹرز سب سے جانتے ہیں کتنے لوگ آئے کتنے لوگ آپ کے پاس بسیار خوری یعنی زیادہ کھانے کے بعد یہ ہوئے کہ عید کے جو تین دن تھے نا سترہ اٹھارہ اور انیس تین دنوں میں تقریباً سیونٹی کے قریب جوہاں میل تھے ایڈلٹ میل اور فیمیل اور تقریباً تیس کے قریب بچے آئے تو بس یہ ہے کہ کوشش کھنی چاہیے ایک دم سے جانا سپیڈ نہیں پکڑنی چاہیے کھانے پینے کی ایک اتدال سے کھانا چاہیے سبزیوں کا بتائیے گا ان دنوں میں بلکل بلکل آپ گوشت کھا رہے ہیں تو اس کو سبزی میں پکا لیں بے شک اور سیلٹ کا استعمال جو ہے صاف سترہ سیلٹ گھر میں بنائیں اور اس کو یوز کریں سیلٹ کا استعمال بہت ضروری ہے کیونکہ گوشت کھانے کے بعد مزید سائیڈ ایفیکٹ جیسے یورے کے سیلٹ بڑھنا ہے تو یہ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ سیلٹ ضروری استعمال کریں یہ بتا رہے تھے کہ ہیزہ ہو جاتا ہے بعض وقت جب آپ کھانا کھانے کے بعد اووریٹنگ ہو کے پانی زیادہ پی لیتا ہے تو اس کی باعث بھی اسپتال لائے جاتا ہے یہ لگ جاتی ہے بتا رہے تھے تمام کے تمام معاملات عید کے دنوں میں کتنے لوگ بسیار خوری کے باعث یہاں پر لائے گئے اوپر سے آپ پٹیاں باندھ کر شدید نارے بازی نرسز کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جان لیتے ہیں آمیر بھٹی سے آمیر آگاہ کریں بلکل نہیں میار خان کی شیگزید ہسپیٹل میں اوپی ڈی میں اس وقت ینگ نرسز اسوسییشن جو ہے وہ سراپہ اتجاز ہے اور اپنے مطالبات کو تسلیم کرانے کے حوال سے ان کی شدید نارے بازی بھی جاری ہے اس وقت صدر ینگ نرسز اسوسیشن ساجدہ صداقت ہمارے سموجودن سے جانتے ہیں پہلے تو یہ بتایا کہ جو معاملہ ہے وہ معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ خانے وال کی ہماری سٹاف ہیں ایک نرسنگ اوفیسر اکسا اس کو جالی جو میڈیسن ہے اس نے ایک پیشن کو لگائی ہے اب بچے کو ریاکشن ہو گیا ہے تو ساری یعنی کہ جن لوگوں کے ارینجمنٹ تھا اس میڈیسن کو ہسپیٹل میں لانے کا ان سب کو چھوڑ کے ایک بیس سال کی اینڈ یوزر جو ہے اس پہ ایف آئی آر کٹوائی ہے وہاں کے سی او نے اور اسے اریسٹ کر کے لے گئے ہیں تو اس سلسلے میں ہم یہ سٹائیک کر رہے ہیں تو جب تک اکسا کی رہائی نہیں ہوتی اس پہ ایف آئی آر ختم نہیں ہوتی اس وقت تک ہماری سٹائیک جو ہے وہ جاری رہے گی تو جاری جاری انکہ ہی کہنے کہ خانے وال کی نرس اکسا تو خلاف جب تک مقدمہ خارن نہیں ہوتا اور دوبارہ ان کو دیوٹی پر بحال نہیں کیا جاتا اسے طرح رجاج کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گی جی شکریہ آمیر بھٹی محولیات ملتان میں افسران کی کمی کا سامنا افسران کی کمی کے باعث دفاتر اور فیلڈ آپریشن کرنے میں مسائل ملتان آفیس میں پانچ انسپیکٹر کی سیٹیں خالی فیلڈ اسسسن کی سات سیٹوں پر اب تک بھرتیاں نہ ہو سکی ہیں تفصیلات بتائیں گی ہماری نمائندہ علشبہ سے جی بلکل محولیات کے مسائل دنیا بھر میں اس وقت ایک اہم ایشو بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کافی نقصان بھی ہو رہا ہے دوسری جانب ملتان میں جو ہے محکمہ محولیات کے دفاتر میں سٹاف کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے شہر میں آپریشن کرنے میں دشواری کا سامنا ہے پچھلے دو تین سال سے جو ہیں یہاں پر بھرتیاں نہیں ہو سکیں جس کی وجہ سے جو بھی کمپلینٹ آتی ہیں محکمہ محولیات کے دفاتر میں وہ اس طرح پوری نہیں کی جا سکتی بروقت ٹائم پہ اگر بات کی جسٹ آپ کی کمی کی تو ملتان آفیس میں پانچ انسپیکٹر کی سیٹیں تاحال کھالی ہیں اسی طرح فیلڈ اسسٹن کی بھی سات سیٹوں پہ اب تک بھرتیاں نہیں ہو سکیں ایڈیشنل ڈیریکٹر کی بھی دو سیٹیں کھالی ہیں دس انسپیکٹر کی بجائے صرف پورے شہر بھر میں پانچ انسپیکٹر ہی ہیں جو تمام آپریشن جو ہے اسے سر انجام دیتے ہیں فیلڈ اسسٹن کی کمی کی وجہ سے جو ہے دشواری کا سامنا ہے محکمہ محولیات کی جانب سے جو ہے تقریباً دو سال سے یہ بھرتیاں رکی ہوئی ہیں بھرتیاں نہیں ہو رہی ملتان دفاتر میں جو ہے سٹاف کی شدید کمی ہے جس کی وجہ سے جو بھی کمپلینٹ آتی ہیں وہ نہ ہی پوری ہو رہی ہیں دوسری جانب جو ہے شہر کی علودگی پہ جو ہے شہر میں جو علودگی پیدا ہو رہی ہے اس پہ بھی کافی اثر پڑھ رہا ہے کیونکہ محکمہ محولیات کی جانب سے بروقت آپریشن نہیں کیے جارے اور دفاتر میں بھی کمی ہونے کی وجہ سے دفاتر کے جو اپنے ہیں وہ بھی بروقت پہ پورے نہیں ہو پا رہے جی ملتان میں اللل بھی تین سالہ پروگرام دو سار اٹھارہ کے بچے رول گئے ہیں بہاودین زکریہ یونیورسٹی نے امتحانات میں ریجسٹرڈ بچوں کے پیپرز نہ لیے بچوں کا مستقبل داؤ پر لگیا سینے قانوندان اور رہنما ایڈوکیٹ فلک شیر وٹو کی روحی سے خصوصی گفتگو سینے قانوندان فلک شیر کا کہنا ہے کہ اللل بھی کے بچوں کا صرف پہلا سالانہ امتحان منعقد ہوا ہے مزید کیا کہتے ہیں جان لیتے ہیں مہر امران سے جی امران بہاودین زکریہ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ جنوبی پنجاب کے ہزاروں بچے جو ہیں جو لوگ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اللل بی میں جو امتحانات دے رہے تھے وہ پچھلے دوہزار اٹھارہ سے کافی متاثر ہیں ان کے امتحانات نہیں ہو رہے فیوچر ان کا دعو پر لگا ہوا ہے اور دوہزار اٹھارہ کے سٹوڈنٹس کے ہم بات کریں تو ان پر بھی جو ابجیکشنز ہیں وہ یونیورسٹی کی جانب سے لگائے جا چکے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر قنوندان ہیں جو لیڈر بھی ہیں بچوں کی فلاو بیبوت کے حوالے سے ان کے ان پیپرز کے حوالے سے آپ نے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں ریٹس بھی کی ہیں کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے نائنصافی ہو رہی ہے دیکھیں ابھی آپ نے بات کیے کہ سیشن دوہزار اٹھارہ جو تھیریئر پروریم کے طلبہ ہیں انہوں نے پارٹ ون پاس کر لیا ہوا ہے دوہزار بیس سے مکمل کر لیا اپنی سٹیڈی تو اس کے داخلے بھی دوہزار بائیس میں یونیورسٹی کو پنچا دیئے گئے بما مطلقہ فیس کے لیکن دوہزار بائیس سے لے کر آئی دوہزار چوبیس ہو گیا یونیورسٹی سیشن دوہزار اٹھارہ کے وہ طلبہ جو پارٹ ون پاس کر چکے ہیں ان کے امتحانات نہیں لے رہی حالانکہ اس امتحان کے لیے پہلے تین چار مرتبہ انہوں نے شڈول جاری کیا لیکن پوسٹ پون کر دیا اب وہ اس میں امتحانی سلوک کر دیں کہ سیشن پندرہ سولہ اور سترہ کے امتحانات لے رہے ہیں پارٹ ون کے لیکن سیشن اٹھارہ کے نہیں لے رہے حالانکہ کسی بھی انتظامی افسر کا یا کسی عدالت کا کوئی آرڈر مجود نہیں جو یہ آرڈر ہو کے دوہزار اٹھارہ سیشن کے پارٹ ون کے جو پاس شدہ ان کا پارٹ ون کا اقزام نہیں لینا تو لہذا یونیورسٹی دوہزار اٹھارہ کے وہ طلبہ جو پارٹ ون پاس کر چکے ہیں یہ تقریباً کوئی پچی سو تین ہزار کے لگ بگ ہیں ان کے ساتھ سراسر نائنصافی کر رہی ہے بچے جو ہیں ان کا فیوچر اس وقت دعو پر لگا ہوا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے وکلا کی جانب سے ان بچوں کے والدین کی جانب سے ٹیچرز کی جانب سے کہ فوری طور پر یہ انتحانات لیے جائیں جو فیوچر ہے اس کے اور اس کے عمران شکریہ آپ کا رحیمیہ خان میں سرکاری سکلوں کے اساسا کی سنی گئی پروموشنز کے انتظر اساسا کو پروموٹ کرنے کا سلسلہ شروع زلہ کے سولوے سکل سے بیسوے سکل کے اساسا کو پروموٹ کیا جائے گا سی او ایڈوکیشن محمد تاریخ جمیل بلوچ کی روحی سے گفتگو سی او ایڈوکیشن محمد تاریخ جمیل کا کہنا تھا مجموعی طور پر دو سو نوے اساسا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے مزید بات کرنے کے لیے عمر بھٹی سے جوائن کریں گے اور ان کا کیا کہنا بتائیے گا عمر بالکل رحیمیہ خان کے سرکاری سکولوں میں عرصہ دراز سے پروموشنز کے منتظر اساسا کے لیے بڑی خوشکبری ہے کہ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اساسا کے پروموشنز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اس حوال سے ہمارے سے موجود ہے رحیمیہ خان کے سی ایڈوکیشن محمد تاریخ جمیل بلوچ ان سے جانتے ہیں پروموشن جو ہے اساسا کی ان کا یہ رائٹ ہوتا ہے ایک سرویس کا عرصہ گزارنے کے بعد پروموشن ان کی ڈیو ہوتی ہے تو اس اسلسلے میں حکومت پنجاب کی طرف سے جس میں چیف منسٹر صاحبہ منسٹر ایڈوکیشن صاحب ہمارے انریبر سیکٹری صاحب ان کا یہ وین ہے کہ ہم اساسا کو ڈیو ڈیٹ میں ان کو پروموٹ کریں تو اس اسلسلے میں ایک تو ہوتی ہے جو نان گزٹڈ اساسا ہیں ان کی پروموشن ہوتی ہے وہ یہاں ڈسٹک لیول پر ہوتی ہے اس کی ہماری 27 تاریخ کو ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی میٹنگ ہے انشاءاللہ ہمارے جو نان گزٹڈ ٹیچرز ہیں ان کی پروموشن ہوگی کلیریکل سٹاف کی ہوگی جو اساسا کافی عرصے سے انتظار میں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اس اسلسلے میں پندرہ تاریخ کو حالانکہ عید کے دن تھے چھٹیاں تھیں سپیشل میٹنگ ہوئی تھی ڈی پی آئی سیکنڈی آفیس لاہور میں ہمارے ڈیو سیکنڈی صاحب وہاں تشریف لے گئے تھے اور پروموشن کے حوالے سے ہدایات انہوں نے دی ہیں کہ اس کو فوری طور پر آپ کیسز تیار کریں اساسا کے پروموشن کیسز کی فائلیں جو ہیں وہ اسرینل مراحل میں ہیں اور جلد ہی اساسا کو جا وہ پروموٹ کیا جائے گا آمین شکریہ آپ کا